اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربه العالی وَلَسَوْفَ يَرَطَاهَ أَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ پہلے خنیف قریشی کا یہ کلپ سماد فرمالیں آل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ بی بی پاک نے قرآن پر عمل کیا ابو بکر صدیق نے حدیث میں عمل کیا دیکھیں خنیف قریشی نے پہلی بات تو یہ کی کہ اہل سنت کا موقف ہے کہ بی بی پاک نے قرآن پر عمل کیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث پر عمل کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سرحتاً جھوٹ ہے یہ کہنا کہ یہ اہل سنت کا موقف ہے اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے یہ بلکل کوئی کتاب دکھائیں نا کہ کس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت کا موقف رہا ہے یہ بلکل بلندر چھوڑا ہے جھوٹ بولا ہے میں بڑی قدر کرتا تھا اس آدمی کی اس نے صحابہ اکرام کی پہلے بھی گستاخنیاں کی یہی تھا کہ اللہ تعالی اس کو تفیق دے یہ باز آ جائے بڑے بڑے جلیل و قدر صحابہ اکرام نبی پاک علیہ السلام کے سسرے پاک خضرت سجدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ خضرت سجدنا امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اس نے گستاخنیاں کی خضرت سجدنا عمر ابن العاصر بھی اللہ تعالی عنہ تو یہی تھا کہ اللہ رب العزت کا دروازہ توبہ کا کھلا ہوا ہے اس ظالم کو اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے یہ باز آ جائے لیکن اب تو اس نے حد کر دی ہے رئیس صدیقین امام الواسلین آسمان صحابیت کے خرشید تابان گلستان صحابیت کے چمکتے ہوئی پھول بعد از مصطفیٰ بزرگتوئی قصہ مختصر کشتے ملت را عبر کرم سب سے اتکا سب سے افضل سب سے ازکا سب سے اتھر سب سے انور نبیوں کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس نے اتنی بڑی جسارت ناجہیز جسارت سرکار کی شان میں شہنشاہ صداقت کے خلاف اندر کا پغز جو اس کا تھا ان کے خلاف وہ باہر نکل آیا سن لو حنیف قریشی تیری شہرت جو تھی وہ پہاڑوں پر تھی اب تیری شہرت کا گراف جو ہے وہ پہاڑوں سے نیچے گر کر جوتوں میں آ گیا ہے نہیں لگتا کہ دوبارہ پھر تجھے شہرت ملے اچھائی میں برائی کی بات نہیں کر رہا اب تیری تباہی ہو گئی بربادی ہو گئی تیری سب تیرا غارت ہو گیا تجھے پتائی نہیں ہے کہ تُو کیا کر بیٹا ہے کس کی شان میں گستاخی کر بیٹا ہے اور یہ گندی حرکت کر کے تُو نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض جو ہے وہ خرید لیا ہے جو ان کے ہم نشین تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم میرے ابو بکر کو میری وجہ سے باتوں میں ماف نہیں کر سکتے برداشت نہیں کر سکتے تو بخاری شریف میں موجود ہے راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عذیت نہیں دی ہے کسی صحابی نے بھی بس جو فیصل کر دیا صحابہ اکرام نے کہا صدقتہ 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 یا صاحبہ رسول اللہ یا صاحبہ رسول اللہ بس یہ آواز صحابہ اکرام رضوان لجمائن کی تھی اور تیرے اندر یہ بغز کب سے چھپا ہوگا تھا ظالم تُو نے کیا کر دیا تُجھے پتا ہی نہ چلا کہ تُو کیا کر بیٹھا ہے اور پھر تُو نے یہ کہہ دیا کہ یہ اہلِ سنت کا عقیدہ ہے پھر یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پر عمل کیا اور حضرتِ سجدہِ نسائِ اہلِ الجنہ فاطمتِ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قرآن تھا آپ نے قرآن پر عمل کیا بات پہلی یہ ہے کہ علماء کو چاہیے کہ تجھے بٹھا کر تیری چھترول کریں اس طرح یا تو تیری خلاف ایف آئی آر کٹوائی جائے یا تجھ سے یہ پوچھا جائے زبردستی کی جائے تیرے ساتھ اور کہا جائے کہ قرآن کی وہ آیت لے کر آ جو شجدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلاف پیش کی تھی کہ یہ دیکھیں میرے پاس اللہ کے قرآن کی آیت ہے اور وہ آیت بتا رہی ہو وہ آیت بتا رہی ہو کہ آلِ محمد علیہِ رضوان کا جو وراست ہے میراس ہے نبی پاک علیہ السلام کے مال سے اس کا حساب بنتا ہے یہ آیت لاؤ دکھاؤ کہاں قرآن پاک کے اندر ہے تو نے تو بغیردی کی حد کر دی ہے ہم تو یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ اور بلعزت تجھے پھر کٹر سنی بنائے تیرے مناظرے سنے ہیں تیری قدر کرتے تھے لیکن تُو نے تو اندر سے وہ اور رافضیوں کے چرنوں میں کب سے چار رہا ہے تُو اور اب گلچ رہا ہے بتاؤ خنیف قریشی صاحب وہ قرآن کی کون سی آیت ہے کون سی آیت ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے اور پھر تُو نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سننے میں غلطی بھی ہو سکتی تھی کیوں کہ اوہ تنہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سننے میں میرا خیال کہتا ہے کہ تُو نے امام الوقت امام جلالی حفظہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی گستاخیاں کی ہیں ان کو بڑے بڑے بھرے الفاظ اور القاب دیئے ہیں اور اللہ رب العزت کو غصہ آیا کہ تُو نے ان کے خلاف جھوٹے الزام جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھے تو ان کی بے عدبی کا شاید تجھے یہ صلح مر رہا ہے کہ اب اللہ نے تجھ سے تیری عقل بھی چھن لی اللہ کی تُو تو کھول کھول کی حدیثیں بیان کرتا ہے روایتیں عبارتیں یہ فلان کتاب میں نہیں جی نہیں کھول کے دکھاؤ دے دیکھیں یہ دیکھیں اس کا جھوٹ لیکن اب اللہ نے تیری عقل کو بھی چھن لیا ہے بغضی صحابہ میں تُو اتنا آگے آگیا کہ وہ شینشاہ صداقت کے دروازے پر تُو نے زور زور سے دکیہ دینا شروع کر دی اور تیری عقل ہی اللہ رو بلعزت نے چھن لی تُو نے کہا کہ یہ واحد صحابی ہیں یہ خبر واحد ہے تجھے خبر ہی نہیں ہے کہ تجھ سے کیا ہو گیا ہے میرا یقین کہتا ہے کہ تُو نے یہ تمام حدیث مبارکہ بار بار پڑی ہوں گی اور تجھے پتا ہونا چاہئے کہ یہ تو نبی پاک علیہ صلات و سلام کے جن کے سامنے یہی چیز آئی تھی اور سب نے خضرت سجدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے فیصلے کا احترام کیا تھا ساری زندگی تُو نے کمائی کی لیکن اب تُو نے ساری کی ساری چُرہ دی بلکہ آگ لگا دی خضرت سجدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ سے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ نبی اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے مجھ سے فرمایا ہے لَا نُورَسُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَ تو خضرت سجدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی بعد میں آپ چھ ماہ زندہ رہیں حیات رہیں یاد پانچ ماہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس ٹاپک پر گفتگونی کی دوبارہ مطالبہ نہ کیا نہ کسی کو بیجا کہ میرا حق ہے مجھے دل لباؤ نہیں آپ خاموش ہو گئیں اور تو کدھر چلا گیا اور تو کہہ رہا ہے کہ ابو حالانکہ تجھے جائے تھا کہ غور تو کر لی تھا کہ کیا بکنے لگا ہے اور پھر خضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور خضرت عباس رضی اللہ عنہ کے درمیان جگڑا تھا ہو جاتا ہے چاچا بتیجہ ہیں صحابی ہیں دونوں امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک جماعت صحابہ سے پوچھا تھا کہ تم نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے اور وہ یہی تھی کہ لانورس ماترقنا فہوا صدقہ اور ماترقنا صدقتن اس طرح بھی آیا ہے بخاری میں مسلم کے اندر اور فہوا صدقتن یہ بھی آیا ہے اور یہ بھی کہ لانورس ماترقنا صدقتن اور تو کہہ رہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی تنہا ہے تو کتنی جماعت صحابہ تھی ان سب نے اقرار کیا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن رکھا ہے اور پھر یہ دیکھیں کہ جب امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی انہ نے یہ مطالبہ رکھنے کی کوشش کی کہ غم بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراس کا مطالبہ کرتی ہیں تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے جس کے اندر فاہو عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے نبی کی بیویوں کیا تم بھول گئی ہو وہ یاد نہیں رہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ہماری مراس تقسیم نہیں ہوتی نہیں کی جاتی انبیاء علیہ السلام کے گروہ کی جو ہم چھوڑتی ہیں وہ سارا صدقہ ہے پر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ چپٹر کا نام رکھ رہے ہیں باب باندھ رہے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی وہ کہہ رہے ہیں باب قول نبی صلی اللہ علیہ سلام لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صدقَةٌ کہ ہم گروہ امبیاء جو ہیں ہماری وراست تقسیم نہیں ہوتی ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے اور اس کے اندر کتنی احادیث مبارکہ موجود ہیں اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ جو معاملہ تھا اس کو بھی ہینڈل کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ہو تو وہاں پر بھی آپ اس حدیث کو عمر فاروق رضی اللہ تعالی پیش کی اور پھر یہ کہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کو برقرار رکھا اپنے زمانہ خلافت کی اندر اور سیدنا امام حسن مجتبا رضی اللہ تعالی عنہ نبی اپنے زمانہ خلافت کے اندر جو فیصلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھا اسی پر آپ نے اپنا فیصلہ دیا تھا اس کو برقرار رکھا تھا تو لہذا یہ تو بہت بڑی جرت اور گندی جسارت ہے جو حنیف قریفی نے پروانہ چراغ مصطفی یار غار مصطفی یار مزار مصطفی مزاز شناس مصطفی سید قہول اہل جنہ منبع جود و سخا مرکز محر و وفا پیکر صدق و صفا محبر تسلیم و رضا افضل البشر بعد الانبیاء یعنی ابو بکر صدیق رضی کی خلاف جو جسارت کی ہے بہت بڑی اور سخت بے عدبی ہے تو اسے پتہ نہیں ہے کہ مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا ہے حضرت سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آئمہ اقائد کی کھول کر دیکھیں ان کی کتابیں پڑھیں تو پتا چلے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آلم صحابہ بالسنہ و بالقرآن قرآن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے بعد سب سے بڑے عالم کا نام سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حدیث رسول سنت رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے سب سے زیادہ آلم جو ہے آلم صحابہ ہیں وہ خضر سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اور سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ خستی ہیں کہ اللہ کے رسول پر جو نازل ہوا اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو میرے دل میں آیا اللہ کی طرف سے اللہ نے نازل فرمایا وہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سینے مبارک میں منتقل فرما دیا ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضر سیدنا ابو سید قدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان ابو بکر آلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم سب اہل علم ہیں سب سے زیادہ علم جس خستی کو تھا نبی پاک علیہ سلام کے صحابہ میں وہ حضرت سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں میں یہ ارز کرتا ہوں کہ آپ چاروں آئمہ کو پڑھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں سرکار کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو جب امت کا اجمع رہا ہے اور پھر یہ کہ سب سے زیادہ قرآن کی آیتیں جس خستی کے بارے میں نازل ہوئے ہیں جس کی شان و عظمت میں نازل ہوئی ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آئمہ فرماتے ہیں کہ ہر آئت پر یا اجمع اس بات پر جمہور علماء اکرام ہیں شہابہ جمہور ہیں کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت میں آئے کریم نازل ہوئی ہے یسے اللہ رب رب رضی ارشاد فرماتا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سایہ مصطفی ہیں وہ تو کامل فناف رسول ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو لہذا جو محدثین اکرام کی حاجات پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آئمہ کیا لکھتے ہیں یہی لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ احتیاط سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی حدیث سنانے والے اور شہابہ سے رسول اللہ صلی اللہ کی حدیث سن کر احتیاط کرنے والی سب سے زیادہ احتیاط کرنے والی جو حسنی ہیں وہ حضرت سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو آپ نہیں کیا قرآن کی آیت پڑتی سیدہ نسائی اہل جنت ابو صدیق رضی اللہ عنہ ایسی حدیث بیان کرتے جس میں صرف ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے سنی ہو تو یہ بہت بڑا الزام ہے بہت بڑا بلنڈر ہے اور اہل سنت کے ساتھ یہ کھلوار ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلاف جو پک رہا تھا بغض سینے کے اندر اس بات کا اظہار ہے یہ سارے کلام جو حریف قریش نے کیے ہیں لیکن پھر بھی ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے پاک پر وردگار عالم اس کو سچی توبہ کرتا ہوں ایک مرتبہ مجھے معافی فرما دیں لیکن پھر بھی جو کچھ بھی اس نے کہا ہے ہم سبی لوگ جو یہاں پر موجود ہیں ہم کنڈیم کرتے ہیں اور پرچوش مزمت کرتے ہیں حنیف قریشی کی اس بات پر جو کچھ اس نے کہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی گستاخی ہے اور ہم اس گستاخی پر اس کی زبردست مزمت کرتے ہیں پرولماء اکرام سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس کی صحیح چھترول کریں اللہ اس کو معافی کی توفیق اطاف فرمائے تو وہ الگ بات ہے لیکن اس وقت تک اس کی چھترول ہوتی رہے تا کہ کوئی کتہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس طرح کھل کر نہ بانکے اور وہ یہ نہ کہے کہ میں سنی ہوں سنی بن کر رافضیت کا اظہار کر رہا ہو اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سنیوں کا عقیدہ ہے اللہ بلی عزت ہم سب کے عقیدے کی رفاظ تو فرمائی آمین